سلام علیکم جمعی بھائی میں اپنے ریبٹس کو کیلہ دے سکتا ہوں اور کیلہ کیلے کا چھلکا اور کیلہ آدھا آدھا دے سکتا ہوں سردیوں میں یا نہیں جی سلمان ملک صاحب کیلے کے اوپر میں بقادے یوٹیوب پہ ویڈی ڈال چکا ہوں کیلہ رات کو بہتر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دن کو اگر خرگوش کو خدا نفاستہ بیچس لاکھ بھی جاتی ہے تو خرگوش ہماری نظر میں ہوتا ہے لیکن رات کو ہم سو جاتی ہیں اور اگر خرگوش کو رات کو پیچس لگ گئے اور صبح تک اس کی موت واقع ہوئی تو پھر بڑا رقصان ہے اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ سوئے جب تک آپ جاگ رہے ہیں تو آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں کیسے کی نا جب آپ سونے لگے تو کیلہ ڈال دے پھر وہ کیلہ ڈیوٹی کرتا رہے گا پیچسی بچانے تک جب تک وہ خرگوش کے کیج میں کیلہ پڑا رہے گا اس کو موشن لگ ہی نہیں سکتے چاہے جو بھی وائرل ڈیزیز ہو اس کو نہیں لگ سکتے اور جب وہ کیلہ کھا لے پھر بھی چار پانچ گھنٹے تک ریبٹ کو موشن نہیں لگ سکتی مثال کے طور پر ہم نے ایک ریبٹ کو کیلہ ڈال دیا اور رات کو دس وجہ ڈال دیا پہلے تو ضرور نہیں کہ ریبٹ کو پیموشن لگتی ہے سردی کے ویسے بساو کا لگ جاتی ہے یہ کوئی اور بھی ایسا بیکٹیری آ جاتا ہے لیکن اگر پیموشن لگ بھی گئے تو انشاءاللہ وہ کیلہ اپنی گارنٹی سے آپ کے ریبٹ کو صبح تک صحیح سلامت رکھے گا اور دن کو ویسے بھی بندہ فارم پہ اور نظر رکھتا ہے تو جب بھی ویسے اگر ریبٹ کو پیموشن لگ گئے تو فوری طور پر تھوڑا سا بروفین آدھا ڈکن اور دو ڈکن کالک سرپ اور آدھا ڈکن نووی ڈیٹ کا پاورڈر نووی ڈیٹ سرپ کا پاورڈر یہ محلول بنا کر یہ دو خوراکے ہیں اگر اس میں آدھی گولی ایموڈیم کی بھی ڈال دیں تو پھر تو بلے بلے ہیں کیپسول آدھا کیپسول ہوگی ایموڈیم کی دو خوراکے ہوگئی پھر اگر ریبٹ کو موشن لگ جاتی ہیں ایک ڈوز دے دو باقی اور ایس کا پانی پلاتے رہا ہو لیکن سب سے پہلے ٹرائی پھر بھی کیلے پہ کرنی ہے اگر وہ کیلہ کھا گیا تو دوائی کی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے کیلہ نہیں کھایا تو پھر آپ نے یہ ٹریٹمنٹ جاری کرنی ہے سابس چارہ ہرے پتے بغیر اس کے سامنے رکھنی ہیں اگر پھر بھی اس نے خوراک شروع کر دی تب بھی بیلنگون اگر نہیں تو پھر اور ایس کا پانی اپنے اندازے کیسے لگاک بنا کر ایک پاؤ پانی میں اور ایس کا چوتائی حصہ اپنے پورڈر ڈال دینا ہے اور اس میں کوئی پانچھے چمچ آپ نے لیکٹوجین ون دودھ سیرگندم کا سیرلہ کیسے چیزیں میلور بنا کے وہ خرگوش کو پلاتے رہنا ہے جب تک کہ وہ خود خوراک بھی نہیں لگتا تو کیلے سے ٹاپیک شروع کیا تھا اور لمبا ہو گیا تو اس میں میں نے کہا چلو ساری باتیں میں انکلوڈ کر دوں تو کیلہ بہتر ہے اور کیلہ ہم ڈالتے رہتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ